ایک نئی کتاب لے آیا ہے بائبل ایک نئی شریعت آگئی تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیڑے ہوئے پچھلے پیغام کو ریوائز کر دیا تو اس وقت جتنے یہودی موجود تھے ہم پر یہ فرض تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آواز پر لبیٹ کہتے اور عیسائیت کو قبول کرتے تو حق پر ہوتے لیکن جنہوں نے نہیں مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ کی اتاری ہوئی نئی کتاب بائبل کو تو وہ سرکش ہو گئے ہیں اللہ کی نافرمانی کے مرتقب ہو گئے ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ظاہر ہو جانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے حیلان نبوت پر وہ مذہب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ سچا تھا اور وہ لیٹس تھا اس کے پیروکار اس دن تک اس وقت تک حق پڑھتے سچ پڑھتے لیکن وہ سلسلہ پرانا ہو گیا جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی کتاب اللہ کی اللہ کے کلام اور نئی شریعت انٹرڈیوز کر آنی تو اس وقت سے لے کے آئی تک اور روز قیامت تک وہ لوگ سرکش ہو گئے اللہ تعالیٰ کہ نافرمان ہو گئے وہ حق پر نہیں رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود فرمایا کہ اہل کتاب میں اہل علم ہیں وہاں ان کی یہاں جو اکرام تھے وہ اپنے اپنے دور میں سچے تھے اپنے وقت پر سچے تھے اسلام کے آ جانے کے بعد مسلمانوں میں اولیاء اکرام پیدا ہوتی ہیں اور ان اولیاء اکراموں کے امام حضرت علی کرم اللہ بجھو اور تمام اولیاء اکرام کو حضرت علی کرم اللہ بجھو کی امامت کوئی تسلیم کرنا ہوتا ہے اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا حضرت علی کرم اللہ بجھو وہی امام طریقہ تھی وہ اہل علم جو آگی دوسرے اہل کتاب کہ یہاں پیدا ہوتی ان کو ہم عرف عام میں اولیاء اکرام نہیں کہتے کیونکہ لفظ اولیاء جمع ہے ولی کا اور ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست وہ دوست نہیں وہ سرکش ہیں آج کبھی تھے وہ دوست آج سرکش ہیں تو اس لیے ہم ان کو ولی اللہ نہیں کہیں گے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ارتباع کرنے والا شخص اللہ کا سرکش نہیں گزتا کریں یہ یاد رکھیے اب یہ سوال جو اگلا ہے وہ میں پر در رکھی جس روایت کا مجھے پتا نہیں اور جس چیز کا مجھے علم نہیں اس کے بارے میں کچھ کموں نہ نہیں کیونکہ وہ بہترین جہالت ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو انسان کو اس پر اظہار اخیال کر دے لیکن میں آپ کے بینفیٹ کے لیے سوال دورا دیتا ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی اظہار اس کے بارے میں کچھ علم ہو سوال یہ ہے کہ دیزار کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ دیزار کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ رب شوز the hand from کارڑن ویدھائی the ring of حضرت علی کرم اللہ بھجو and speaks with him in the tone of حضرت علی کرم اللہ بھجو because اللہ knows that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم loves him so much حضرت علی is the person who recite قرآن after his birth that's why he called ناتے کے قرآن one apple was given to rasul sallallahu alayhi wa sallam in which bb sahab served after the eating and she was born so all the ulul aam are with allah یہ روایت میرے علم میں نہیں اسی اگر میں نادرہ چاہوں گا اس پر میں خیال نہیں کر سکتا اگر کل کو کہیں کسی ساہی میرے علم میں آگے ہی بار تو میں ضرور اس کا جواب اس کا برودہ لیکن جہاں تک عاقل اور ذکر انسان کو حاصل ہی ان کی بات ہے یہ روایت کوئی زیادہ کریمی قیاس نہیں لگتی بھی خیال جو سوال ہے کہ کن امسلیب جو جو ماری ای ایویییییییییییییییییییییییییییff لنہذا دنیا گیا مجھے گئے اور حلی اللہ وسارہ مجھے ہیں مجھے موجود Ahhh مجھے 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 موجودنے انہوں نے ایک چین چلہ فینک کا اس میں دو مکتر سوال ہیں دنران به مجھے سوال ہے مجھے مجھے دوکل سوال ہے مجھے 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 بحالت مجھے بامرِ مجبوری اہلِ کتاب خاتون سے شادی کرنے کی اجازت ہے کر سکتا ہے لیکن پھر اپنے بیوی پر اسے جبر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کو بلکنے پر لفظ جبر کہا کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں جب ان کے ہاتھ پر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اس سے تین بار رکھ رکھ کر پوچھ لیتی کہ آپ پر کوئی کسی کسی کا پریشر کوئی جبر کوئی لالج تو نہیں کہ آپ اسلام قبول کریں اور آپ اسلام کو قبول کر رہے ہیں ایٹ ایٹ و فری بیل یہ پوچھے نہ چاہیے اسلام جبر کو پسند نہیں کرتا لیکن خامد ایک کام کر سکتا ہے اور شاید اس کی وجہ بھی یہی ہو کیونکہ اجازت دے دی گئے مسلمان مرد کو کہ اپنے کردار سے بیسے مسلمان کے کیونکہ بیوی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے انسان کے اور سب سے زیادہ جانتی ہے انسان کو انگریز نے بھی ایک محابرہ کہا ہوا ہے کیونکہ بیوی سب سے زیادہ نہ سمجھے گا تو مومن تو بچارہ ویسے ہی گولڈ وغیرہ سے مبرہ ہوتا اور اس کے پاس دنیاوی مال و ذرکام وہ جمع ہوئی ہی نہیں پاتا اس کے پاس تو اس لیے یہ میں سلیپ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا سونا بھی ایک مومن کا سونا ہے اس کا کھانا کھانا بھی ایک مومن کا کھانا ہے تو بیوی اس کے کردار سے یقیناً متاثر ہوکے کچھ عرصے کی بعد اسلام قبول کر لیتی ایک میرے جاننے والے ہی جن کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ دین کی راہ پر آ گئے ان کی بیگم صاحبہ انگریز ہیں اور کسی اچھے خاندان کی تو جب وہ اس دین کی راہ پر آئے تو ہر مومن کی طرح ہر مسلمان کی طرح ہم ان کی بھی رگے مسلمانیت پڑکی اور انہوں نے کہا کہ میری وائف تو خریسٹین ہی تو میں انہیں مسلمان کی نگر نہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے کہیے نہیں وہ جس دین پر ہیں جس مذہب پر ہیں انہیں اسی پر نہیں دیا تو اس پر وہ بڑے ایڈیٹیٹ ہوئے تو کہنے کے ساتھ بھی کیسے ہو سکتا ہے جنہیں ایک غیر مسلم کے ساتھ رہنا ہے میرا کہنا یہ تھا نہ تو آپ کو اسلام سے اتنی محبت ہے انہ آپ کا خیلص اتنا ہے جتنا رب کا اس دین کے ساتھ تو جب رب نے اجازت دی ہے کہ ایک مسلمان مرد کسی اہلِ کتاب خاتموں سے یاد نہیں کر سکتا ہے تو آپ ان حدود کو چوڑنے والے کونیں آران سے رہیے کچھ عرصے میں آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ یہ خاتموں خودی کرمہ پڑھیں گی تو حال میں پانچ یا چھ سال کے بعد ایک رات سے اپنے کی کال آئی کہ انہیں کے ساتھ کمال ہویا میں نے کہا کیوں کہ وہ تلویے خاتموں مسلمان ہوئی کیا ہوا کہ وہ میرے ساتھ بحث کرتی تھی اور اسلام پر ظاہر عیسائیت کو ڈیفرنٹ کرتی نہیں تو آہستہ آہستہ وہ یہ کہنے لگیں کہ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا اصرار یہی رہا کہ بیٹے ہیں معذر اللہ وہ بیٹے ہیں اللہ میں لیکن آج انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اب میرا خیال بدل گیا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک عام انسان تھے اور وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے کہ لیکن میں نے ان سے کہا کہ یہ کہنے کے بعد تمہیں معلوم نہیں کہ تم عیسیٰ نہیں رہی تو مسلمان ہو گئی کیونکہ تم اللہ کی وعدانیت پر ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مونے پر بھی ایمان لے آئی تو اس نے کہا کہ یہ سائے ہوں عربی غم ہو جائے تو اگر انسان کا کردار ایسا ہو جائے جو ایک سچے مومن کا ہے تو پھر یقینی طور پر غیر مسلم جو ان کے دوست تھے ان کے رشتہ دار ہیں ان کے مسلمان ہو جائے گا بات صرف یہ ہے کہ ہمارا کردار مومن کا ہو جائے دوسرہ اس میں تو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک نہیں دو سوال ہے یہ سوال کا اگلا حصہ ہے what if they are married with a few false information with fake witnesses ہماری شاہ اس میں ناکامی آ جائے گی جس کے اندر جھوٹ آ گیا جس کے بنیاد ہی جھوٹ ہے تو یہ تو نکاح ہے اور اس میں اگر ویٹنسز بھی جھوٹی ہیں جوائیاں جھوٹی ہیں وہ تو نکاح وہ ایسی باطل ہو گیا ہاں البتہ کہیں یہ information feed کی گئی ہے کہ نگاہ پڑھاتے بکتے ہیں خاتون نے یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہیں اور خامد تو ہے ہی مسلمان ہیں تو وہ معاملہ ایک اور بجائے گا صاحبی کا نام اکھیے گا مجھے صحیح یاد نہیں کہ باپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتلاع ملی کہ فلان قبیدے والے مزینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں